کیارے دوستوں آج اس ایکنومکس کی کلاس میں آپ کا سوالت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینزین تھیوری آف انکمنٹ ایمپلائمنٹ کیا ہے آج سے بہت سار پہلے سن 1936 میں ہے جے ایم کینز نے ایک تھیوری دی تھی اپنی کتاب میں ایکنومکس کی بک میں اس تھیوری کا نام تھا کینزین تھیوری آف انکمنٹ ایمپلائمنٹ تو اس بک میں اس ویدوان نے کیا لکھا تھا اس نے کہا کہ ہم روجگار جو ہے ایمپلائمنٹ ہے فل ایمپلائمنٹ کر سکتے ہیں یدی ہم جادہ سے جادہ لیبر کو ایمپلائمنٹ دیں تتھا جادہ سے جادہ منی انویسٹ کریں بہت بڑے 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 بیلڈنکس میں انفرسٹرکچر میں ہیں تو دو طریقے سے ہم اپنی جو ایمپلائمنٹ ہے اور انکمنٹ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں دیش میں فل ایمپلائمنٹ ہو سکتی ہے فل ایمپلائمنٹ will come when we demand more labor and invest more money اوکے تو اس کے لیے انہوں نے کیا بتایا کہ جو ہماری جتنی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہماری انکم کے برابر ہے اس کا فنکشن ہے جتنی انکم جارہا ہوگی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو جو انکم چاہیے وہ labor کو چاہیے تو labor جو ہے supply تب جارہ کرے گا جب labor کا rate ہے جو ویزز ہے اس کو جارہ ملے جو demand of labor تب ہوتی ہے جب و 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 جب rate یہ ہے total waste divide r means جب labor کا rate کم ہوگا اوکے ہم نے اس میں w divide r کا مطلب rate نہیں ہے مطلب کتنے numbers ہیں تو rate پتہ لگاتا ہے اس کا فنکشن ہے تو اس کے لیے demand جارہا ہوگی جب rate کم ہوگا تو equilibrium کی city کب ہوگی جب total demand of labor total supply of labor کے برابر ہوگا ایک بات دوسرا total جو money ہے supply کی گئی وہ total demand of money کی برابر ہو جب total investment total saving کے برابر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو labor ہے وہ اپنا rate کم کر دیں اس تحتی کو الگ پر روزگار رہیں گے ہر کسی کو اتنا نہیں ملتا دھن جتنا چاہیے یا پھر government پیسہ invest کرے ان کو روزگار جاندی کے لیے at high rate of wage اور دوسری خاص بات ہے کہ investment سیوی کے برابر ہو چاہیے اس کے لیے کہ investment تب increase کر تب کوئی پندہ پیسہ تب لگائے گا جب اس کو low rate of interest payer پیسہ ملے گا تو rate جیسی کام ہو گا investment جالا ہوگی rate جیسی بڑے گا investment کام ہو جائے گ کیونکہ loan high rate of interest پی ملے لگ جائے گا تو simple ہی ہے کہ اگر government investment دیتی ہے ساتھ میں banking policy ایسی ہے جس سے جو rate ہوتا تو زیادہ investment ہو سکتی ہے اس سے supply جالا ہوگی اور productivity اپنے آپ زیادہ ہوگی تو سیتیاں ہو سکتی ہیں وہی بات ہے کہ demand زیادہ کرو لیور سکی اس کو روزگاہ زیادہ دو گورنمنٹ اس کے لئے بہت زیادہ روزگاہ کی سکیم چلا سکتی ہے گورنمنٹ deficit financing کر سکتی ہے اس میں نئی نوٹ شاپی جائیں گے جس سے زیادہ investment infrastructure میں پیسا لگا جاسکتا ہے اوکی تھینک یو ویری مچ